ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ میں اختر شیرانی کا شاگر تھا اور میری پہلی غزلیں نظمیں آپ دیکھیں تو اس میں جو تغذل ہے اس میں جو گیرائی ہے میں نے اختر سے لی ہے لیکن میں کہوں گا میں نے اپنی ایک پورا آرٹیکل لکھا ہے آج سے کچھ سال پہلے کہ اختر شیرانی اور فیس کی مشترے کا جس طریقے سے ہم غالب کے بارے میں غالب کہتے ہیں کہ جی میں ترزے بے دل سے باہر نکلا ہوں غالب منت دم تک ترزے بے دل سے باہر نے نکلے یہ اور چی ہے کہ کبھی ستر فیصد اگر انوال تھے تو آپ تیس فیصد انوال رہے اسی طریقے سے فیض نے فیض کبھی جمالیات کے اس پہلو سے آگے ہی نہیں نکلے آپ کو معلوم ہے کہ فیض کی جو شخصیت تھی کہ فیض ایک عشق میں انوال تھے ایک معشوق فیض کا تھا وہی جو ان کے گھر کے سامنے کی گھڑکی میں آتی تھی فیض نے ایک انٹرویو میں بلکہ اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ وہ جس کے عاشق تھے وہ کچھ دنوں کے لیے نہیں تھی فیض سمجھ نہیں سک رہے تھے کہ کیا ہے فیض لکھتے ہیں کہ پھر وہی لڑکی ایک دن میرے سامنے آئی اور ایک شکیل ایک ہینڈسوم مین اس کے ساتھ تھا اس نے کہا کہ فیض یہ میرے شوہر ہے فیض تمام زندگی اس عشق کو پھول نہیں سکی ان کا آنچل ہے کہ رخصار کے پیراہن ہے کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگی پھر آج پھر حسن دلارہ کی وہی دھج ہوگی وہی خابیدہ سی آنکھیں وہی کاجل کی لکیر رنگ رخصار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار سندلی ہاتھ پہ دھنلی سی ہنا کی تحریر اپنے افقار کی اشعار کی دنیا ہے یہی جانے مضموع ہے یہی شاہد مانا ہے یہی یہ بھی ہیں ایسے کئی اور بھی مضموع ہوں گے لیکن اس شوخ کے آہستہ سے کھلتے ہوئے ہونٹ ہائے اس جسم کے کمبخت دلاویس خطوط آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسوں ہوں گے اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں تب شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں پورا شیرانی اس وجہ سے میں نے یہ شیر پڑھے کہ یہ پورے اشعار جن لوگوں نے اختر شیرانی کی رومانی شاعری پڑھی ہے ان کے ساتھ اخترستان اخترستان وہ دیکھو آج جوگن جنگل میں گا رہی ہے میری رہانہ یہاں رہتی ہے یا سلمہ سرپا پورا یہاں پر اسی کا پہلا شیر تو میں نے سنا دیا تھا فیض جمالیات کے شاعر ہیں فیض انخلابات کے شاعر ہیں فیض ان دونوں کی کامن مشترے کا راہ کے شاعر ہیں پہلا شیر کہا تھا کہ لب بند ہیں ساخی میری آنکھوں کو پلا دے وہ جام جو منت کش سہبہ نہیں ہوتا اور مرنے سے دو دن پہلے جو غزل کہی اس کا شیر بھی سن لیجئے سجاؤ بزن غزل گاؤ جام تازہ کرو بہت صحی غمِ گیتی شراب کم کیا ہے یہ مصرہ مرزا نوشا غالب کا ہے ایک ان کی نظم ہے وہ لوگ بہت خوش خسمت تھے عشق پر وہ لوگ بہت خوش خسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے ہم جیتے جی مصروف رہے کچھ عشق کیا کچھ کام کیا کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الہشتا رہا اور پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورہ چھوڑ دیا میں کہوں گا فیض تم نے ادھورہ نہیں چھوڑا بلکہ تم نے عشق کی منزلوں پر وہ چراغ رکھے ہیں جس کو آگے بڑھ کر آج کا شخص اس کو پوری طریقے سے سمجھ سکتا ہے دیکھئے شیریت یہ ہے یہ جو چار مصرے ہیں رات یوں دل میں تری کھوئی ہوئی یاد آئی کیا ہے ان چار مصروں میں دھرا ہوا کہ یہ زبان زدہ عام ہو گئے رات یوں دل میں تری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چھپکے سے بہار آ جائے جیسے سہراؤں میں ہولے سے چلے باد نصیم جیسے بیمار کو بے وجہ خرار آ جائے کس طریقے سے یہ چار مصرے جو معمولی دیکھنے میں لگتے ہیں شاعر کے زبان زدہ عام ہو گئے کیا وجہ ہے تو جب آپ اس کیا تجزیہ کریں گے جب آپ اس کا تشریح کریں گے جب آپ اس کی شیریت کو پھیلائیں گے تو معلوم یہ ہوگا شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب اے معشوق تیری جب میرے پاس یاد آئی تیری یاد جب آئی رات جیسے ویرانے میں چھپکے سے بہار آ جائے ویرانے میں جب بہار آتی ہے تو ویرانہ نہیں رہتا جیسے سہراؤں میں ہولے سے چلے باد نصیم سہراؤں میں اگر باد نصیم چلنا شروع ہو جائے تو نقلستان اور گلزار ہو جاتا ہے سہرہ باقی نہیں رہتا جیسے بیمار کو بے وجہ خرار آ جائے تو اگر وجہ خرار آ جائے تو پھر وہ بیمار کہاں رہا تو معلوم یہ ہوا کہ تمام چیزیں جس کی شناخت بنتی تھی تیری یاد نے پوری طریقے سے اس کو اُلڑ دیا اس کو کہتے ہیں کہ سہلِ ممتنہ دیکھنے میں آسان ہو معنی اس کے گیرائی میں ہوں اور کوشش کی جائے ایسا شیر نہیں بن سکے تو یہ چار مصرے اس خطہ کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو قیفیت ہے ان کی وہ جب ہمارے پاس اردو عدب میں اردو عدب کی شیریات میں آپ جانتے ہیں رخیب کے گلے میں ہمیشہ جوتیوں کا ہار ڈالتے تھے ہمارے مزاہیہ شاعر ہوں یا ہمارے آپ کے سنسیر شاعر ہوں وہ رخیب تو بدبخ اتنا رخیب ہوتا تھا کہ اس کو تو آپ کے جو ہے اس کے گلے میں اردو عدب میں آپ کے ہمیشہ پہلا شاعر ہے جس نے رخیب سے اپنے عشق کو شیر کیا اس پر میں نے سولہ سترہ ریویو دیکھے کہنے لگے بڑا بیغارت آدمی ہے فائز آپ کے جو ہے رخیب سے کیونکہ معاشوق کی تو کوشش یہ رہتی ہے کہ کمسکوں چالیس تو عاشق دور رہے ہیں کوئی آنک کی تعریف کرے کوئی ناک کی تعریف کرے کوئی لباس کی تعریف کرے کوئی آپ کو معاشوق نہیں چاہتا کہ ایک رہے ڈیمائنڈ اپنا بڑھانے کے لیے معاشوق کی تو کوشش یہ رہتی ہے کہ پچیس آپ کے عاشق ہوں مگر عاشق کبھی نہیں چاہتا کہ میرے سیوہ اور کوئی عاشق ہو تو ایسے سینسٹیو مسئلے پر فائز نے ایک نظم لکھی رقیب سے اردو عدب میں شیریات اردو میں اس وقت تک اور اس وقت کے بعد بھی کوئی ایسی نظم نہیں آئی سنیے اس نظم کا مبدہ وہی ہے لڑکی کا شوہر ہے جس کے عاشق تھے فائز جس کے کانوں میں آویزے دیکھ کر اس کی زندگی تمام بھول نہیں سکے اگرچہ کہ ایلیس نے بڑی کوشش کی کہ وہ بھی ائر رنگ سپائے نے لیکن وہ مسئلہ نہیں آ سکا آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے جس نے اس دل کو پریخانہ بنا رکھا ہے آشنا ہیں تیرے خدموں سے وہ راہیں جن پر اس کی مدہوش جوانی نے انعیت کی ہے تجھ سے کھیلی ہیں وہ محبوب ہوائیں جن میں اس کے ملبوس کی افسردہ مہک باقی ہے تُو نے دیکھی ہے وہ پیشانی وہ رخصار وہ لب زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے زندگی جس کے تصور میں لٹا دی ہم نے ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے کیا سیکھا ہے جس ترے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں آجیزی سیکھی غریبوں کی حمایت سیکھی زیر دستوں کے مسائب کو سمجھ نہ سیکھا جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوش شاہ راہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے یا کوئی تونت کا بڑھتا ہوا سہلاب لیے فاخہ مستوں کو ڈبونے کے لیے بڑھتا ہے آگ سی سینے میں رہ رہ کے اولتی ہے نہ پوچھ اپنے دل پر مجھے خابو ہی نہیں رہتا تونے دیکھی ہے وہ پیشانی وہ رخصار وہ لونٹ زندگی جن کے تصور سے اٹھا دی میں ایک شیر میرے ذہن میں آ رہا ہے تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساہر آنکھیں تجھ کو معلوم ہے یعنی رخیف سے یہ کہہ رہا ہے کہ حسن کی وہ جھلکیں اس کی وہ عدا اس کا وہ طرز اس کی وہ کوچے میں جانا آنا ملبوس کی خوشبو تو اس کے سوا اور کوئی میرے اور تیرے سوا نہیں جانتا تو رخیب کو عزت سے بات کرنا رخیب کے ساتھ اپنے جزیت کو کرنا یہ جو فیض نے رخیب کی لکھی وہ لے دے ہوئی فیض پر کہنا پوچھئے اور یہاں تک یہاں تک کہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ آپ کے حرجائی بیان ہے یہ کیوں کہا اور جو فیض کے جو ہم ظلف تھے دین محمد تاثیر وہ بھی آپ کے جو ہے جو فیض کی بڑی فیض کی بیگم کی بڑی بہن کے شوہر تھے انہوں نے بھی آپ کے اس طرف گفتگو کی ہے دیکھئے ہم ایک چھوٹے سے لیکچر میں تو پوری باتیں نہیں کر سکتے لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وہ شاعر ہے جس نے بہت سے چیزوں کو یہاں تک کہ کون کون سے شیر کب نزول ہوئے اس کی بارے میں بات چیت کی نظم ہے آج بازار میں پاب جولا چلو اس کے بارے میں لندن میں ایک ویڈیو ہے ویڈیو آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ہوا یہ کہ ہمارے دانت میں درد ہوا ہم جیل میں تھے اور ہمارے دوستوں نے جا کے ہیٹ جیلر سے کہا کہ فیض کے دانت میں بہت شدید درد رات نہیں سویا ہے اسے ڈینٹس کے پاس بھیجا جائے ہیٹ جلر نے کہا کہ ہمارے پاس گاڑی خراب ہو گئی ہے ایک رات تمام نہیں سویا تو جب مجبور کیا گیا تو فیض کو ایک ٹانگے میں بٹھایا گیا دو سنتری اپنی بندوخوں کے ساتھ دونوں ٹانگے کے بازو ادھر اور ادھر فیض کے رہے فیض یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا ٹانگہ لاہور کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو کچھ لوگوں نے پچھان لیا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ٹانگہ چل رہا ہے اور لوگوں کا خافلہ پیچھے چار شیر ہم کہ چکے تھے جب واپس آئے تو ہم نے پوری نظم کہی اس کے کچھ شیر دیکھئے یہ جو لوگوں نے کہا کہ فیض کے پاس فارسی ترقیبیں فارسی اشار نہیں ہوتے اس نظم میں میں نے سترہ فارسی کی ترقیبیں اور فارسی اور عربی کے الفاظوں کا حجوم پایا آج بازار میں پاب جولان چلو چشم نم جان شوری دا کافی نہیں تحمت عشق پوشی دا کافی نہیں آج بازار میں پاب جولان چلو دست افشان چلو مست و رخصان چلو خاک برسر چلو خون با داما چلو راہ تکتا حصف شہر جانا چلو حاکی میں شہر بھی مجموعیں عام بھی تیر الزام بھی سنگ دشنام بھی صبح ناشاد بھی روز ناکام بھی ان کا دمساز ہے ان کا دمساز اب اپنے سوا کون ہے شہر جانا میں اب باصفہ کون ہے دست خاتل کے شایع رہا کون ہے رخت دل باندھ لو دل فگار چلو پھر ہمیں خاتل ہو آئیں یار چلو کچھ شیر میں نے سنا ہے اس سے تو نتیجہ یہ نکلا نتیجہ یہ نکلا اب میں سمجھتا ہوں میں جھے کنکلوٹ کرنا ہے نتیجہ یہ نکلا کہ فیض کی شاعری بڑی شاعری ہے فیض کی شاعری میں رومان اور انخلاب کا ملاب ہے فیض کی شاعری میں استیارات تشبیحات اشارات سے مزامین تراشی ہے فیض کی شاعری اکیسمی صدی سے جڑی ہوئی ہے فیض کی شاعری روایت اور جدیدیت کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے فیض کی شاعری میں عربی فارسی الفاظ کے سوا تراکیب کی جہاں پر حض ضرورت ضرورت ہے آپ کو نظر آئیں آئیں گے فیض کی شاعری باس بڑے شورہ سے فیض جو تین شاعروں سے بہت زیادہ خیالات کے اس میں وہ ہیں وہ غالب ہیں سودا ہیں اور اقبال وہ غلام ہے ملک مال کا لیکن حضور آپ کا جو گدہ ہے وہ خاک پر بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ رشکے خسرو دوراں ہیں معنی یہ ہیں اور اس میں جو آخری شر رکھا ہے یہ ہے کہ حضور روز قیامت سب سے پہلے ظالموں کو خدا سے یہ کہیں گے کہ ظالموں کو ان کا قیف کردار دیا جائے تو بس میں نے کہا کہ آج پورا دریہ کا پانی شیرین اگر سینچا نہیں جا سکتا تو کم از کم اتنا تو کھینچا جائے کہ کچھ تشنگی ہماری دور ہو سکے اس کے ساتھ میں اپنی گفتگو تمام کریں شکریہ ابھی آپ ڈاکٹر تقیابدی سے ان کا توسیخ خدبہ فیض احمد فیض کی شہریات پر سمات فرما رہے تھے ڈاکٹر تقیابدی کو میں بہت بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں اور آپ لوگوں سے ایک اور چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ شیابدی کو پچھلے بیس سال سے سنتی ہوئی آرہی ہوں اور مستفید ہوتی آرہی ہوں بہت کچھ ان سے مجھے سیکھنے کا موقع ملا ہے اور ہم ان کی اہمیت اور افادیت کو نہیں بھول سکتے اس خدبے کی بھی حالانکہ مختصر طور پر انہوں نے فیض کو ایک کوزے بند کر دیا اور آپ نے دیکھا کہ شیریات فیض کی کس طریقے سے انہوں نے بتائی یہاں پر اور آپ بھی اسی طرح سے مستفید ہوئے ہوں گے سدارتی خدبے سے پہلے میں ریسرچ سکولرز اور اپنے امیے کے طلبہ و طالبہ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں اس خدبے کے حوالے سے کچھ بھی سوالات ہوں تو آپ کھڑے ہوں اور اپنا سوال کر سکتے ہیں کسی کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو اس وقت آپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ ہمارے درمیان ڈاکٹر طرق عابدی موجود ہیں کسی کے ذہن میں آپ کریں گے سوال آئیے جابیر آئیے السلام علیکم سر میرا محمد جابیر ہے سر آپ نے ذکر کیا ہو ہے چار بڑے شاعر میر غالیب انیس اقبال سر آپ فیض کو کہاں پہ رکھتے ہیں فیض اچھے شاعر ہے فیض جی یہ چار ہمارے عظیم ستون ہیں جن کے دمستان ہیں فیض کا کوئی دمستان نہیں ہے فیض کے بڑا اچھا شاعر ہے شاعر کی تقسیم نہیں ہو سکتی لیکن جو چار شاعر نے پیش کی ایتے وہ دمستان کے سرکیل ہیں وہ الگ چیز ہے جن سے ہم نے جیسے میر ہیں میر کے انداز سے تمام شوراہ کیا ہے اور ان کے رن کو آپ کے اپنے کوشش کی ہے فیس کے رن کو اپنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ آدھ بات ہے حسن نہیں سکا تو فائن اچھا شاعر ہے منداز شاعر ہے معروف شاعر ہے اگر آپ اس کو ایت بیسی میں رکھنا چاہتے ہیں تو ایت بلس شاعر شاعر شکریہ کوئی اور صدر صاحب سے گزارش کرتی ہوں پروفیسر کلام صاحب میروا نکر کیا آپ کچھ کہیں دو لفظ اچھا ہی ایک میٹ تک ہی ہی بہت ہی 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 سلام علیکم میں شاہر لیکن میرے سوال میرے سوال ماشروب چاہتا ہے کہ اس کے ہدا راشیق ہوں اور آشیق چاہتا ہے کہ وہ اسی رہے لیکن ٹین پر یہ روایت ہے اس کے نید بھی مرد شایر نہیں ڈالی نہیں اور یہ پر اور دی کوئی مداخل دی ہوں کہ لیکن آپ خورت سے پوچھے تو وہ تو یہ نہیں چاہے کہ راشیق ہوں یا پر شاکر کی ایسی یہ پوچھوں وہ بول رہن ہے کہ جہاں سوال کی بردے سوال ہوتا ہے جہاں جہاں سوال کی بردے سوال ہوتا ہے وہ سے محبت وں تر جوال ہوتا ہے کسی کسی کا بند رہنا کمال ہوتا تو یہ عوضر کی شاہی کی بردے ہمیں پتا میرے سوال تک کچھ ہزار ماشروف ہوں اور یہ ریوائیتی کلاسی شاہید ہے کلاسی شاہید کی شیئی شاہید میں ہی شامل ہے کہ مرد یہ چاہتا ہے کہ ہزار ماشروف مولا کی جو ایک رفیر کا بندہ ہوا وہ لیوائیت بند دی تو یہ مرد مواشر نہیں مرد شاہید کی پیدا جدہ یہ ممتان جاتی تک ہی ایک نیوائیتی غلط تو سار بھی ہموائیں کرنی ہے دیکھئیے یہ سوال کو جواب ہے میرے سوال کا جو جواب کا خود مہترمہ نے سوال کی شک میں جواب دی دیا ہے سچا عشق تو یہ ہے کہ اس کے بس ایک ہی عاشق ہو دیکھیں جو شاعروں کی دنیا ہے اور جو شاعروں کا فن ہے یہاں پر رقیب سے مانی وہ جو خسن پرست ہے وہ بھی